اسلام علیکم ڈیور سٹوڈنٹس آج ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے ریچنل نمبر اور ایر ریچنل نمبر کی مطلب کی یہ ریچنل نمبر کیا ہے اور ایر ریچنل نمبر کیا ہے تو اسی طرح بوکس میں آپ دیفنیشن کرتے ہیں ریچنل اور ایر ریچنل نمبر کی لیکن ان دیفنیشن سے ہاک کر ہم آپ کو اس کو آسان طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ کو کوئی ایکسٹ دے دیں کہ ان سے آپ کو ایر ریچنل اور ایر ریچنل نمبر کو سپریٹ کریں تو آپ پھر ان میتڈ سی آسانی سی ان کو سپریٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس پریکشن جو ہیں ان کی دو فارم ہوتی ایک کومن فریکشن ہوتی ہے اور ایک ڈیسیمل پریکشن تو ہمارے پاس ڈیسیمل پریکشن جو ہیں ڈیسیمل پریکشن یہ ڈیسیمل پریکشن جو ہیں یہ ہمارے پاس یا ترمینیٹک ڈیسیمل پریکشن ہوگا یا نان ترمینیٹک ڈیسیمل پریکشن ہوگا یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ترمینیٹک ترمینیٹک ڈیسیمل پریکشن یا ہماری پاس ہوگا non-terminating non-terminating decimal fraction ہماری پاس decimal fraction کا دو فارم ہوں گے یا terminating decimal fraction ہوگا یا ہماری پاس کیا ہوگا non-terminating یہ decimal fraction ہے کیا decimal fraction جس میں اشاریہ آ جائے یعنی 2.53 یہ یا 7.2005 یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس decimal fraction ہے جس میں اشاریہ آ جائے یا decimal decimal point آ جائے تو اس کو decimal fraction کہنا دے تو یہ decimal fraction ہمارے پاس یا terminated decimal fraction ہوگا یا ہمارے پاس non-terminating decimal fraction ہوگا terminating decimal fraction کون سے ہوتے ہیں یعنی ہمارے پاس 0.2 اگر آپ لے لے تو یہ ہمارے پاس ایک terminating decimal fraction ہے تو اس ساری اس طرح آپ لے کی 0.5 کو لے کی یہ ہمارے پاس کیا ہی ایک terminating decimal fraction ہے کیونکہ decimal point کی بات یہ terminate ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے تو اس لئے اس کو ہم terminating decimal fraction کہنا دیں تو ان کا ہم سب کھانی توجہتا ہے تو ہم ہمچیں ہمرجسم کی اس کو بڑی لیسے مرور خوب ہم دشتری نان ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن ہے تو اس کی دو پاسیبیلیٹی ہیں یا ہماری پاس وہ ریپیٹنگ ڈیسیمل ہوگا ڈیسیمل فریکشن ڈیسیمل فریکشن یا اس کو ہم ڈیسیمل فریکشن یا ہمارے پاس ایک ڈیسیمل فریکشن ہے تو پھر وہ ہمارے پاس یا ریپیٹنگ ڈیسیمل فریکشن ہوگا یا ہمارے پاس کیا ہوگا دو ڈیسیمل فریکشن یا ہمارے پاس کیا ہوگا نان ریپیٹنگ ڈیسیمل فریکشن ہمارے پاس جب ہمارے پاس ایک ڈیسیمل فریکشن ہے تو ان کی دو پاسیبیلیٹی ہیں یا ریپیٹنگ ڈیسیمل فریکشن ہوگا یانان ریپیٹنگ ڈیسیمل پریکشن ہوں تو ہمارے پاس جب ٹیسیمل فریکشن کون سا ہوگا ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں کو دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں تو ان سے 0.333 اب تو اس طرح یہ مرنی آیا ہمارے پاس یا ہمارے کی ٹیوٹ ہوتے ہیں ہی髑 PayPal کے بعد 필요 نمبر ہوتے ہیں تو اس لیے اس جب ٹی کو ہم کیا کہلاتے ہیں ریشنل نمبر کہلائیں گی جب ہمارے پاس ایک نان ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل پریکشن ریپیٹڈ ہو تو ان کو ہم ریشنل نمبر کہلاتے ہیں تو اسی طرح ہمارے پاس یہ ون پور تری جو ہے یہ ہمارے پاس ریشنل نمبر ہے اگر ہمارے پاس ایک نان ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل پریکشن جو ہے وہ ہو نانت ریپیٹنگ ہے تو وہ ہمارے پاس پھر کیا ہوگا ایک ریشنل نمبر ہوگا جیسا آپ پائی کو دیکھیں تو پائی کا اشاریہ کے بعد اگر اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک نان ترمینیٹنگ اور نان ریپیٹنگ ڈیسیمل فریکشن ہے تو اس لیے اس پائی کو ہم ایر ایسنل نمبر کہلاتے ہیں اگر آپ ای کو دیکھیں تو یہ ہم ایر ایسنل نمبر کہلاتے ہیں جب ہمارے پاس ایک ڈیسیمل فریکشن نان ترمینیٹنگ ڈیسیمل ہو اور پھر نان ترمینیٹنگ ڈیسیمل میں نان ریپیٹنگ یا نان ریکرنگ ہے تو اس کو ہم کیا کہلاتے ہیں ایر ایسنل نمبر کہلاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا ایر ایسنل نمبر ہوں گے تو اسی طرح اس سکیٹ سے آپ کو آسانی سے ایک ریسنل اور ایر ایسنل نمبر کو سپریٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اگر آپ کو کوئی جادہ نمبر دے دیں کہ اس میں آپ دو سٹ بنائیں ایک ریسنل نمبر کا اور ایک ایر ریسنل نمبر کا تو اگر آپ کو اس طرح پتہ نہیں چلتا کہ کون سے نمبر اس میں ریسنل ہے یا ایر ریسنل ہے تو آپ اس سکیٹ کو اپلائی کر کے آپ آسانی سے ریسنل اور ایر ریسنل نمبر کو سپریٹ کر سکتے ہیں اور کن سے دو سٹ بنا سکتے ہیں ریسنل اور ایر ریسنل نمبر کا تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا تینکیو موسیقی 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 موسیقی